بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس لیکچر میں ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں ملٹیپلیکیشن کو اور پیج نمبر ہے نائن تو دیکھ لیں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ in previous classes we have learned to multiply numbers up to five digit by numbers up to three digits ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پچھلے والے class میں ہم نے multiply کے ویتے five digit number کے ساتھ three digit number لیکن اب multiplication of numbers up to six digit by ten hundred and thousand لیکن اب ہم کیا کریں گے six digit number کے ساتھ multiply کریں گے کیا ٹین ہنڈر اور تاؤزن تو کنسیڈر آ سکس ڈیجٹ نمبر three four six five one two یہ ایک نمبر ہے six digit نمبر دیکھ لو one two three four five six six digit نمبر ہے اگر ہم اس کے ساتھ multiply کریں گے ہنڈر ٹین اور تاؤزن تو کیا ہوگا دیکھ لیں یہاں پہ نمبر لکھ لیں گے اور یہاں پہ یہاں پہ یہ ہے once column تو once column میں ہمارے ساتھ unit ten اور ہنڈرڈ پھر ہمارے ساتھ thousand والے column میں ہے thousand ten thousand اور ہنڈرڈ تاؤزنڈ اور پھر ملین والے column میں ملین ten million اور ہنڈرڈ ملین ٹھیک ہے اب اگر نمبر ہے ہمارے ساتھ six digit تو ہم کس طرح لکھیں گے اور جب ہم اس کے ساتھ hundred ten اور thousand multiply کریں گے تو کس طرح کریں گے ٹھیک ہے نمبر تو یہ ہے نمبر لکھنے پہلے two one five six four اور three یہ یہاں تک ہو گیا ہے اب اس کے بعد جب ہم اس کے ساتھ ten hundred اور thousand multiply کریں گے تو کیا ہوگا دیکھ لیں یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں three four six five one two multiply by ten تو دیکھ لیں ہمیں کیا کریں notice that when we multiply a number by ten we move that number one column to the left and fill the blank with one zero ہمیں کہیں یہ right side ہے اور یہ left side ہے جب ہم کسی number کے ساتھ ten multiply کریں گے تو یہ number جو ہے یہ ہم shift کریں گے one column to the left اور یہاں پہ جو blank رہے گا اس پہ ہم zero لگائیں گے دیکھ لوں یہ shift کر لو جب ہم اس کے ساتھ ten multiply کریں گے تو shift کر لو one column to the left یہاں تک shift کر لو تو دیکھ لو three یہاں پہ ہے نا تو یہاں پہ آئے گا four یہاں پہ six five one two سارے ہم نے shift کر لے یہ blank رہے گیا ہے تو یہاں پہ صرف لکھو zero clear ہے اب جب ہم hundred multiply کریں گے three four six five one two کے ساتھ جب ہم hundred multiply کریں گے تو کیا کریں گے two column shift کریں گے اس number کو تو یہی نمبر یہاں پہ آئے گا تو دیکھ لو shift کر لیں یہ number two column تو یہاں پہ آئے گا three four six five one two اور یہاں پہ دو columns رہ گئے ہیں تو یہاں پہ ہم two zero لگیں clear ہے اب اس کے بعد جب ہم thousand multiply کریں گے three four six five one two کے ساتھ thousand multiply کریں گے تو کیا ہوگا دیکھ لیں three column shift کر لو یہاں پہ آئے گا یہ three یہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھو three four six five one two اور جتنی بھی columns blank رہ گئے ہیں خالی رہ گئے ہیں اس پہ لکھو zero clear ہے یہ تو ہو گیا ہے multiplication اب اس پہ question کریں گے ٹھیک ہے اس پہ question کریں گے تو دیکھ لیں پیج نمبر 14 پہ جائیں اور question نمبر 4 کو دیکھ لیں question نمبر ہے 4 اور پیج نمبر ہے 14 ہمیں کہنے کہ multiply the following numbers by 10 تو 1 اے میں ہے 105 3 2 2 تو اسی طرح کریں گے جس طرح میں نے آپ لوگوں کو ڈیاغرام ڈرہ کیا ہوا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ once column once column میں تین sub column unit unit 10 اور 100 پہ 1000 column میں 1000 10 1000 اور 100000 اور million والے column میں million 10 million اور 100 million اور یہاں پہ وہ number تو پہلے ہم یہاں پہ وہ number لکھ لیں گے 105 3 2 2 یہاں پہ لکھو تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو 3 5 0 1 اب جب ہم اس کے ساتھ 10 multiply کریں گے تو کیا ہوگا دیکھ لیں one column shift کر لیں یہ one یہاں پہ shift ہو جائے گا تو دیکھ لو 2 2 3 5 0 1 یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہاں پہ جو column رہ گیا ہے blank اس پہ 0 لگا لیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ اور پارٹس خود کر لیں ٹھیک ہے exercise ہے one c دو پارٹس رہ گئے ہیں تو maths do question number 4 page number ہے 14 اور پارٹس ہے b اور c n notebook اس کے بعد انشاءاللہ ہم next والے lecture میں question number 5 discuss کریں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ